اسلام علیکم ویورز کرکٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کرنی ہے خاص طور پر پاکستان سپر لیگ نائن کے ایڈیشن کے حوالے سے اس کا بقاعدہ آغاز سترہ فروری سے شروع ہو رہا پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سے پریس لیز جاری کر دی گئی ہے ٹوٹل چونتس میچ کھیلے جائیں گے سب سے زیادہ میچ کراچی کے اندر کھیلے جائیں گے پاکستان کے چار وینو کے اندر پاکستان سپر لیگ نائن کے میچز ہوئیں گے جس کے اندر لاہور، راولپنٹی، کراچی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملتان کے اندر بھی میچز کھیلے جائیں گے اور سترہ فروری کو اس کا آغاز ہو رہا ہے اور فائنل میچ جو کھیلے جائے گا وہ اٹھارہ مارچ کو کراچی کے اندر ہی کھیلے جائے گا پہلا میچ جو افتادہ ہی میچ ہوگا وہ کھیلے جائے گا لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائٹی کے درمین کھیلے جائے گا دونوں ٹیمیں دو دو مرتبہ پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل پہلے سے ہی جیت چکی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا چار شہروں میں یہ میچ ہوئیں گے کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنٹی میں چھے ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں اور پی ایس ایل کا فائنل اٹھارہ مارچ کو کراچی کے نیشنل بینک سٹیڈیم میں ہوگا یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے بقیدہ پریس لیس جاری کی گئی ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں چونتیس میچوں پر مستمیل اسی ٹی ٹوانٹی ٹورنمٹ میں کراچی گیارہ میچوں کی میز بانی کرے گا جس میں کوئلی فائر میچیز بھی ہیں اس کے علاوہ دو الیمینیٹرز اور فائنل بھی شامل ہیں لاہور کا کذاپ سٹیڈیم اور راولپنڈی کا پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں نو نو میچ کھیلے جائیں گے جبکہ ملتان کے شائقین کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر پانچ میچ کھیلے جائیں گے جب پہلے پاکستان سوپر لیگ کا میچ ہوئے تھے صرف چتہ ہی تقریب ملتان کے اندر رکھی گئی حالانکہ ملتان کے لوگ کرکٹ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے کھلاریوں کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانے سے کہ وہاں پر پانچ میچ رکھے گئے ہیں ٹورنمنٹ میں ساٹھ ڈبل ہیڈرز ہوں گے پنڈی کرکٹ سٹیڈیا میں پانچ ڈبل ہیڈرز میچوں کی میز بانی کرے گا اس کے ساتھ میں آپ کو جب تاتا ہوں کہ لاہور کلندرز، کراچی کنگز، ملتان سلطان اور اسلام بار جنائٹیڈ اپنے ہوم گراؤنڈز پر پانچ میچ کھیل سکیں گے جبکہ پشاور ظلمی چار میچ کرکٹ سٹیڈیا میں کھیلے گا کیونکہ پشاور کے اندر کوشش پوری تھی کہ پاکستان سوپر لیگ کا کوئی میچ ہوتا جعید افریدی جو کہ سی ایو ہے پشاور ظلمی کو انہوں نے پڑی ریکوست کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کے پشاور کے اندر بھی میچ رکھا جائے لیکن ارباب نیا سٹیڈیم جو وہاں کا ایک سٹیڈیم ہے وہاں پر کچھ انتظامات مکمل نہیں ہو سکے جس کی رسے میچ وہاں پر نہیں ہو سکا تو پشاور ظلمی اپنے چار میچ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گا کیوٹا گلیڈیٹرز، کراچی، لاہور اور راول پنڈی میں تین تین میچ کھیلے گی جبکہ ایک میچ کیوٹا کے لیڈیٹر کی ٹیم ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پچیس فروری کو کھیلے گی اور اس ایڈیشن کے اندر یہ بھی چیز دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ پی ایس ایل کا نوہ ایڈیشن دو مرحلوں میں ہوگا پچھلے ایڈیشن میں بھی یہ چیز تھی اس باری بھی دو مرحلوں ہوگا جس میں ملتان کرکٹ سٹیڈیم اور کذایفی سٹیڈیم لاہور سترہ سے ستائیس فروری تک چودہ میچوں کی میزبانی کریں گے اس کے بعد کرکٹ ایکشن راول پنڈی کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اور کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں منتقل ہو جائے گی جہاں اٹھائیس فروری سے اٹھارہ مارس تک بیس میچ کھیلے جائیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکاہ اشرف کا کہنا ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس باری پاکستان سوپر لیگ کے تمام میچ پاکستان میں کروا رہے ہیں اور شائکی نے کرکٹ کو بڑے زبردست میچ دیکھنے کو ملیں گے یہ تھا پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے جو پاکستان کرکٹ بورٹ نے پریس لیس جاری کی کہ بقاعدہ طور پر پی ایس ایل کا آغاز سترہ فروی سے شروع ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا نقصوری تک کیلئی اجازتیں اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا نکبان